السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بہار مدرسہ بوٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہے سالوں کا انتظار ہوا ختم سکھچک بحالی شروع ہو چکی ہے اور جو لاش جو ڈیٹ ہے وہ اکتیس ماہج تک لاش ڈیٹ ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو بہت ہی بیگ اپ ڈیٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں آپ کو پوری کی پوری جنکاری ملے گی کہ سکھچک بحالی کس بیس پر ہو رہی ہے اکتیس جو لاش ڈیٹ ہے کیوں لاش ڈیٹ ہے پوری کی پوری جنکاری میں آپ کو دوں گا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سکھچکوں کی نیوکتی کی پرکریاں اکتیس تک پوری کریں دیکھئے جو سکھچک کی جو پرکریاں جو چھٹے اور ساتھویں چرن میں جو بحالی ہو رہی ہے اس کی جو لاش ڈیٹ ہے وہ اکتیس مارچ تک لاش ڈیٹ ہے تو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں اجھے چھبیس تاریخ کا صرف اور صرف آپ کے پاس پانچ دن بچ جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ جلد پرکریاں کو پوری کرنے ہیں دیکھئے چھٹا چرن پٹنا راج سرکار نے چھٹا چرن کے چیند سکھچکوں کی نیوکتی کی پرکریاں اکتیس مارچ تک پوری کرنے کو کہا ہے دیکھئے بیہار سرکار نے کہا ہے کہ آپ اکتیس مارچ سے پہلے آپ پوری کی پوری پرکریاں کر لیں چھٹے چرن میں جس بھی بیس پر آپ کی بحالی ہو رہی ہے وہ جلس ہے اس کام کو آپ کر لیں اس سنبند میں مادمک سکھچا ندیشک سنجے کمار نے آدیش بھی جاری کر دیا ہے پٹنا اچھ نیا یالے کے آدیش کے بعد بیواغ نے چیند ابھیارتیوں کو نیوکتی پت جاری کرنے کو کہا دیکھئے جو پٹنا نیالے نے آدیش دیا ہے کہ آپ جلس جلس چھٹے چرن کی جو پرکریاں وہ صرف اکتیس مارچ تک آپ کو کرنا ہوگا دراصل نیالے کے چھٹے چرن کے مادمک و اچھ مادے سکھچا کے پت پر نیوجن کے لئے بیواغ آدیش ایون کریوانیاں کے روپ میں لگانے آپ کو بتا ہے کہ جو بحالی جو چھٹے اور ساتھویں چرن میں جو بحالی ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہی بحالی ہے اور میں آپ کو بات دیتا ہوں کہ بحالی جو اور یہ مادمک میں ہوگی اور اچھ مادمک دونوں اسکولوں میں سکھچک کی اچھی خاصی بحالی ہوگیا میں آپ کو لاشتن بتاؤں گا کہ آپ کس بیس پر آپ بھی اس فرم کو بھر سکتے ہیں اور آپ کی بھی بحالی ہو جائے گی دیکھئے ایل پی اے دائر کیا جائے گا نیالے کے بھوا کے دو آدیش کے اچھا جت عبیارتیوں نے نیوجن کی کروائی پر استغن آدیش دیا ان دونوں آدیشوں کو زندرب ایش ٹی ٹی دوہزار گیارہ میں شامل ویسے عواشکشت عبیارتیوں سے ہیں جو کالان ترک میں ویوین سطروں میں بی ایٹ کے پرکشہ اتنم کرنے والوں سے سمبندد ہیں وادیگن نے چھبیس نو دوہزار انیس کو آدھار مان کر بی ایٹ کو کی پرکشہ اتن کرنے کے آدھار پر چھٹے چرن کی نیوجن پرکشہ میں شامل ہونے والے دیکھئے جو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے دوہزار انیس تک آپ نے بی ایٹ کیا تھا یعنی کہ دوہزار انیس اور بیس میں اگر آپ نے بی ایٹ کیا ہے تو آپ بھی اس فرم کو اس پرکیریا کو آپ کر سکتی ہیں آدھار پر چھٹے چرن کے نیوجن پرکشہ میں شامل ہونے والے ابھیارتیوں کو آپتی کی گئی ہے نیالہ نے پنگران انیو دوہزار انیس کو پارت آدھش کے انوپالن میں بیواغی آدھش نرگت کرتے ہوئے اکت شرینی میں ابھیارتیوں کے انتم روپ سے چینیت ہونے کی استھیتی میں ان کے نیوکتی پتر کے وطرن پر روک لگانے کا ندیش سمندیت نیوجن اکائی کو دیا گیا تھا دیکھیں یہ بہت ہی بڑی خوشکبری آپ سبی لوگوں کے لیے سٹوڈینٹ کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے جو بچے نے سیٹریٹ کوالیفائیڈ ہے یا پھر آپ بی ایٹ کوالیفائیڈ ہے اور میں آپ کو نیکش ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فرم کو کیا فقانیہ مولوی عالم فازل بھی اس فرم کو بھر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو دو بار ایک کچھ ویڈالے میں ہے ایک ہے مادھمک ویڈالے میں تو شاید مادھمک میں فقانیہ مولوی عالم فازل پر بحالی ہو سکتی ہے میں آپ کو نیکش ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ پوری کی پوری جنکاری کیا یہ بہت ہی بیگ اپ ڈیٹ ہے تو جو بچوں نے ابھی تک اس فرم کو نہیں بھرہا یا پھر اس پر کریہ کو ابھی پوری نہیں کیا تو اکتیس مارچ تک آپ کر لیں ورنہ آپ کیا ہوگا کہ آپ کا پھر بحالی نہیں ہو پائی گی اس کے اکتیس مارچ کے بعد پھر کوئی بھی پروسس سارا کا سارا بند ہو جائے گا تو بحالی نہیں ہو پائی گی تو اکتیس مارچ تک لاش ڈیٹا آپ اسے جلد سے جلد کر لیں جو بھی آپ کو کوشن پوچھنا آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم